بیڑ میں دہلانے والی گھٹنا بالکہ ودو سے چھ مہینے میں چار سا لوگوں نے کیا ریپ پولیس نے تین کو کیا گرفت تھا نمسکار میں ہوں سگم کسوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوز مہاراشت کے بیڑ جیلے میں ایک نابالک کی سوری کے ساتھ پچھلے چھ مہینے کے دوران چار سا لوگوں کے ریپ کرنے کی جگھن گھٹنا سامنے آئی ہے پیڑیس نابالک کی امر سولہ سال ہے اور اس کی سادھی بچپن میں ہی کر دی گئی تھی اس بالکہ ودو کا یون سو سن کرنے والوں میں ایک پولیس کرمی بھی سامل پایا گیا ہے اس نے بچی کے سکایت لکھوانے کے لیے آنے پر اس سے ریپ کیا بیڑ کے پولیس ادھی چھک راجہ رامہ سامنے نے ربی بار کو اس جگھن اپرات کی پشٹی کی اور بتایا کہ تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں نیوز ایجنسی اے این آئی کی ریپورٹ کے مطابق اس پی راجہ رامہ سامنے نے بتایا کہ پیڑت کی سوری دو مہینے کی گرہ ہوتی ہے اس نے کسی طرح ریپ کی اس جال سے نکل کر پوری گھٹنا کی جانکاری دی اس کی سکایت کے آدھار پر بال ہوا ہے کانون ریپ یون پیڑن اور پروٹیکسن آر چیڑن پھورٹ سیکسول آفینس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے بعد تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان آروپیوں کے خلاب بھی جانچ کی جا رہی ہے اور انہیں جلد ہی گرہ تار کر لیا جائے گا اس پی کے مطابق پیڑت کی سوری کی ماں کا ندھن قریب دو سال پہلے ہو گیا تھا اس کے پیتا نے قریب آٹھ مہینے پہلے اس کے ساتھ ہی کر دی لیکن اس کا پتی اور ساتھ سسور اس کے ساتھ دہیج نہیں لانے کو لے کر مار پیٹ کرتے تھے مار پیٹ سے بچنے کو اپنے پیتا کے پاس آنے کے لیے وہاں قریب چھے مہینے پہلے سسورہ اسے بھاگ نکلے تھی چائلڈ ویل فیر کمیٹی کو دیئے بیان میں پیڑتا نے بتایا کہ پیتا نے اسے گھر میں نہیں گھسنے دیا اس کے بعد وہاں بیٹ جلے کے امبوجو گئی میں بس اسٹینڈ پر بھیک مانگنے لگی یہیں سے اس کے یون سونسٹھ کی شروعات ہوئی اس نے کمیٹی سے کہا کہ اس کے ساتھ چار سو سے زیادہ لوگوں نے ریپ کیا وہ کئی بار اس کے سکایت لے کر امباجو گئی پولس اسٹیشن گئی لیکن پولیس نے بھی اس کے سکایت درج نہیں کی الٹا ایک پولیس کرمی نے بھی اس کے ساتھ ریپ کیا خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہیے دا خبردار نے اس کے ساتھ تب تک کے لیے دھنواد